بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیجی ممالک کے دورے کے بعد ہوئی ہے جیرڈ کشن جنوری میں ٹرمپ کے اقتدار چھوڑنے سے پہلے خلیجی ممالک کا تنازہ حل کرنے کی آخری کوشش کر رہے ہیں جیرڈ کشن نے روان ہفتے کے آغاز پر سعودی ولی اہد محمد بن سلیمان سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد وہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمدستانی سے ملاقات کے لیے بودھ کو دوہا پہنچے تھے امریکی جریدے والسٹریٹ جرنل نے امریکی اہدداروں کے حوالے سے لکھا تھا کہ مذاکرات میں اس بات پر توجہ مرکوز کی جانا تھی کہ قطری جہازوں کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی جائے ایک امریکی ٹی وی نے ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ممکنہ ابتدائی معاہدے میں متحدہ عرب امرات، بہرین اور مصر شامل نہیں ہوں گے تینوں ممالک نے سعودی عرب کا ساتھ دیتے ہوئے قطر کی مخالفت کی تھی جون 2017 میں ان ممالک نے ریاض حکومت کے ساتھ مل کر قطر کے ساتھ تجارتی اور صفارتی تعلقات منقطع کر دیئے تھے تب سے ان ممالک نے قطر کی طرف سے اپنی فضائی، سمندری اور زمینی حدود استعمال کیے جانے پر پابندی آئیت کر رکھی ہے ان ممالک نے قطر پر ایران کی حمایت کرنے کا الزام بھی آئیت کیا تھا دوہا حکومت متدبار ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر چکی ہے ان ممالک نے قطر کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیرہ شرائط رکھی تھی جن میں الجزیرہ میڈیا نیٹورک کو بند کرنا بھی شامل تھا والل سٹریٹ جنرل کے مطابق قطر کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے اب ان خلیجی ممالک نے اپنی شرائط میں نرمی کی ہے اور سعودی عرب یہ تنازہ حل کرنے کے لیے مشترکہ مفادہ تلاش کرنے کی خواہش رکھتا ہے چار ممالک نے دوہا پر دہشتگرد کی حمایت کا الزام آئیت کیا تھا قطر جو خطے میں امریکی فوج کے سب سے بڑے اڈے کی میزبانی کرتا ہے اس نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بائیکارٹ کا مقصد اس کی سالمیت اور خودمقتاری کو نقصان پہنچانا ہے تعلقات کی بحالی کے لیے رکھے گئے تیرہ مطالبات کے بارے میں قطر نے بار بار کہا کہ وہ بغیر کسی شرط کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اگرچہ اس نے عوامی سطح پر یہ اشارہ نہیں دیا کہ وہ بائیکارٹ کرنے والے ممالک کے تیرہ مطالبات کو تسلیم کر لے گا قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دو ہفتے قبل تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ دوہا ہر اس مقالمے کا خیر مددم کرتا ہے جس کی بنیاد قطر کی خودمقتاری کے احترام پر ہو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی پوسٹ کا اختتام ہوتا ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا اپنے دوستوں اور گرد و نواہ کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ